آداب آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ایزوکیشن فار ریولوشن پر خیر مقدم ہے ہم لوگ جو ایک سریع لے کر چل رہے ہیں انڈو اسلامی کے حوالے سے جس میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بات چل رہی تھی آج ہم لوگ جو ہے جو ڈسس کریں گے وہ ایئر سکس اینڈر سکسٹین سے کریں گے اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایئر ہے سکس اینڈر سکسٹین شہ سو سولہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو بڑے ایسے لوگ اسلام قبول کریں گے جن کا عالم اسلام میں بہت بڑا رول ہے پہلے تو حضرت حمزہ کریں گے جو حضرت امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ہم لوگ پہلے ڈسس کر چکے ہیں اور یہ اسلام قبول کریں گے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں یہ ان کو سید الشہدہ کہا گیا بدر کے اس میں احد کے لڑائی میں یہ شہید ہوں گے ایک تو یہ اسلام قبول کریں گے ان کے جسٹ بعد حضرت امیر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کریں گے اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ جب حضرت امیر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تلوار لے کے نکلے گھر سے اور انہوں نے کہا کہ آج تو جو ہے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو انہوں نے رہیں گے نا یہ جو ٹسل چلنا پس میں کھیشتان چل رہی ختم ہو جائے گی تو وہ چل پڑے گھر سے راستے میں آئے تو ایک کوئی صحابی ان سے ملے انہوں نے کہا کہ اتنے غصے میں کہا جا رہے ہو آپ تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آج ان کو قتل کر دیں گے ہم تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو آپ وہاں جانے سے پہلے جب اپنی بہن کے حال چل لے لو تو حضرت عمر جو تھے وہاں سے اپنی بہن کے گھر کے طرف چل پڑے تو جب بہن کے گھر پر گئے تو ان کو کچھ آواز اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آ رہی تھی اب وہ قرآن کے پڑھنے کی آواز وہ کیوں سمجھ پائے ہوں گے یہ سمجھنے والی بات ہے انہوں نے نوک کیا گھر پر تو گیٹ پر جب نوک کیا تو ان لوگوں نے بند کر دیا جو اندر پڑھ رہے تھے یہ قرآن تو قرآن کا ایک نسخہ تھا وہ پڑھ رہے تھے انہوں نے اس کو چھپا دیا دروازہ کھلا یہ اندر آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ سے بات چیت کر رہے تھے اب مسئلہ کیا ہے کہ حضرت عمر عرب کے ہیں عربی ہیں تو عربی لوگ جو ہے وہ عربی تو زیادہ جانتے ہیں اور عربی زبان کے مطلب بھی سمجھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے یا کچھ اور پڑھی آ رہی ہے جیسے ہم لوگ کے ساتھ کیا ہے کہ اگر کوئی عربی آپ پس بات بھی کر رہا ہوگا خدا نہ خاصتہ اور ہم لوگ کہیں پردے کے پیشے سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید قرآن ہی پڑھ رہا ہوا کیونکہ ہم لوگ عام طور پر تو عربی سمجھتے نہیں ہیں لیکن وہ عربی کو جاننے والی لوگ ہیں تو زائر سے بات تو انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ کوشش نے اور پڑھی آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نہیں سرسر سے بتاؤ پرنا بہت مار ماریں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ان کے بہنوئی تھے ان کو انہوں نے مارنا چالو کیا اب جو مارنا چالو کیا انہوں نے تو وہ زائر سے بات بہن بیچ میں آئیں گی تو ان کے بہنوئی کہاں پر نام یا دکھنا ہے ساد بن زید نام تھا ان کا جن کو انہوں نے جو ہے مارنا چالو کیا تو ان کی بہن جو تھی وہ بیچ میں آئی ان کا نام تھا فاطمہ بن خطاب فاطمہ بن خطاب یہ حضرت عمر کی بہن ہیں تو یہ بیچ میں آئی تو ان کو انہوں نے دکھا دے دیا اب زائر سے بات تو وہ گر گئیں گر گئیں تو ان کے ذر پھر گصہ آیا وہ کھڑی ہوئیں کہا کہ عمر سن جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں بتا کیا کر لے گا ہم اسلام قبول کر لیے اب چونکہ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہی ہے کہ بہن جو ہے وہ آپ کا بلکل بلڈ ریلیشن اس سے ہے تو اس کا اپنا ایک اس کی بات بھی الگ ہوتی ہے اب حضرت عمر تھوڑا سے نرم پڑے جب بہن نے یہ بات کہی کہ جس باپ کا تو بیٹا تو عمر بن خطاب اگر ہے تو میں فاطمہ بن خطاب ہوں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں بتا کیا کر لے گا ہم نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر تھوڑے نرم پڑے بلکہ کہ تم پڑھ کیا رہے دکھاؤ تو کہا کہ نہیں ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہو چیز پہلے آپ گھسل کریے مطبع نہائیے پاک ہوئیے تب دیں گے آپ کے ہاتھ میں اب حضرت عمر کے اوپر اثر ہوتا گیا اب انہوں نے نہایا بھی گھسل بھی کی اور ان کے ہاتھوں میں پھر وہ قرآن کا وہ نسخہ دیا گیا سورہ حجرات وغیرہ کی بات ہے تو وہ انہوں نے پڑھی جب پڑھی انہوں نے تو ان کے اوپر اثر ہونا چال ہو گیا اس چیز کا اب آپ جانتے ہو کہ ہم لوگ پر قرآن کا وہ اثر نہیں ہو پاتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں عام طور پر جو ہم میں سمجھنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر سے بات ہو جو پڑھتے ہوں گے تو ان کے اثر ہوتا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اب اس کا اثر ہونا چال ہوا اور اتنا اثر ہوا کہ وہ بلکل جو ہے مائل ہو گئے اس چیز کے اور پھر انہوں نے خیر وہ کتاب دی اور مطلب وہ سورہ دے دی ان کو ان کے ہاتھوں میں قرآن کی اور چل پڑے حضور کی طرف جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دور سے یہ آتے ہوئے جب نتر آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آلیڈ اسلام قبول کر چکے ہیں نے بتایا اب وہ اسی سال میں انہوں نے بھی کیا تھا تو انہوں نے وہ کھڑے ہوئے کہ میں آج عمر پہنے اٹھا دوں گا یہ بہت عزت اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو حضور نے ان کو پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا کہ ان کو آنے دیئے اگر وہ زبان سے بات کریں گے تو ان سے زبان سے بات کی جائے گی اور اگر انہوں نے تلوار کی بات کی تو پھر آپ انہوں نے اگلہ اٹھا دیجئے گا تو خیر وہ حضرت عمر آئے اب وہ مارنے کہاں آئے تھے اب تو وہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام خبول کرنے بیعت کرنے آگے تھے تو آئے انہوں نے پھر معافی تلافی کی اور حضور کے ہاتھوں پر اسلام خبول کیا آپ کو یاد کر رکھنا ہے کہ یہ سکس انڈیٹ سکسٹین وہ ائر ہے پھر بولنا ہم آپ کو اس کو ضرور یاد رکھئے گا چھ سو سولہ سکس انڈیٹ سکسٹین جس میں حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو چچا ہیں حضور کے وہ بھی ایمان لے کر آ رہے ہیں اسلام خبول کر رہے ہیں اور حضرت عمر بھی اسلام خبول کر رہے ہیں یہاں سے ایک چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ایک طاقت محسوس ہوئی ایک طاقت ملی خان کعبہ کے اندر بھی جا کے لوگ اپنی عبادت ہوگا کرنے لگے اور بات چلنے لگی آگے لیکن یہی پر ایک چیز اور ہوا کہ مکہ کے جو لوگ تھے جو تمام بڑے بڑے خاندان تھے وہاں پر ان لوگوں نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی فیملی تھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو ان کا جو ہے بائیکوٹ کیا اور بائیکوٹ یہ کیا کہ صاحب ان سے نہ کوئی لیندین ہوگی ان سے کوئی رابطہ رکھا جائے گا تو شایبہ ابن عبی طالب میں بہت دن تک ان لوگوں کو دو دھائی سال تک تقریباً وقت گزارا پڑے جائے بڑا خطرناک وقت تھا یہ بہت ہی پریشانی کا وقت تھا اپنے آپ میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر لوگوں سے ان کو ایک طرح سے بائیکوٹ کر دیا گیا کارڈ دیا گیا یہاں پر جو وقت ہوتارا گیا ہے اس میں حضور کی جو بہت قریبی لوگ تھے حضرت ابو طالب ہوں یا حضرت خدیعہ انہاں ہوں ان تمام لوگوں نے حضور کے ساتھ وقت ہوتاری ہے بہت پریشانی رہی انہوں کو آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ پریشانی کا عالم یہاں تک رہا کہ پتے تک کھانے پڑ گئے اور چمرے کو بھیگا بھیگا تک کھانے پر نوبت آ گیا لیکن پرداش کیا اس لیے آپ جانتے ہو قرآن پاک میں اللہ تعبیٰ قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ محسوس عابدین بے شک اللہ صبر وانہ کے ساتھ ہے تو اللہ کے رسول وہاں پر صبر کرتے رہے ان کے لوگ صبر کرتے رہے پھر بعد میں جب مکہ کے لوگوں نے جو اور دوسری لوگ تھے انہوں نے اس میں انٹرفیئر کیا اور ان لوگ کی جو ہے بائیکوٹ ختم کیا گیا تو یہ واپس یہاں پر آیا خیر اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایئر سکس اینڈیڈ نائنٹین کا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایئر کیوں ہے کیونکہ اس میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت قریبی لوگوں کا انتقال ہوگا اور یہ جو انتقال ہوگا اسے حضور کو بہت غم ہوگا بہت تکلیف ہوگی یہ کون دو لوگ ہیں پہلے حضرت خدیہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جائے گا یہ بہت ہی پسنل لاؤس تھا حضور کے لیے بہت ہی ذاتی طور پر بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ دونوں لوگ حضور کے لیے ہر چیز خوربان کرنے کو تیار تھے اور ہر کچھ خوربان کیا صرف محبت نہیں محبت کا دعویٰ نہیں کیا محبت کو نبھایا ان لوگوں نے اور یہ بہت ہی قریبی لوگ دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا اس لئے عالم اسلام میں جو یہ سال ہے سکس انے نائنٹین اس کو عام الحزن کہتے ہیں عام کے معنی ایئر کے ہے آلیڈی ہم لگے دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں عام الفیل کے بارے میں تو عام کے معنی جو ہے وہ ایئر کے ہے سال کے اور حزن کے معنی غم کے ہے سورو انگلیش میں آپ سورو کہہ سکتے ہو دکھ کہہ سکتے ہو اب ہندی میں تو غم کے ہے تو غم کا سال کہا گیا سکس انے نائنٹین کو یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا حضور کے لیے خیر زندگی آگے بڑھتی رہی اب یہاں سے ایک نقصان جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسنل ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ان کو پروٹیکشن جو قبائلی طور پر جو ٹرائبل سوسائیٹی تھی وہاں کی اس میں خاندانوں کے طور پر جو ہے لوگوں کو ایک پروٹیکشن ملتا تھا تو حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹیکشن جو حضرت ابو طالب کی شکل میں ملا ہوا تھا چونکہ وہ حاشمی فیملی کے چیف تھے تو اب وہ پروٹیکشن ختم ہو گیا ان کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پرشانی کیا چال ہوئی کہ اب جو آدمی چیف بن رہا ہے حاشمی فیملی کا اس کا نام ہے ابو لہب اور آپ جانتے ہو کہ اس کا کیا بیوار رہا کیا برطا ہو رہا حضور کے ساتھ تو اس سے پروٹیکشن کی تو امید تھی نہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک دوسرے شہر کی طرف جانے کی سوچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اور مکہ سے نکل کے طائف کا سفر کر رہے ہیں یہاں ایک باتیاں دکھنا ہے کہ سکس ہنڈیڈ نائنٹین کے بالکل انڈ کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں حضور نکل رہے ہیں ہاں سے اور وہ طائف پہنچیں گے تو جب حضور نکلیں گے طائف کے لیے تو ایک بات اور یہاں پر یاد رکھنی ہے کہ مکہ سے طائف کی جو دسٹنس ہے جو دوری ہے وہ تقریباً سو کلومیٹر کے اسپاس ہے سیبنٹی مائلز کے اسپاس ہے تو حضور طائف گئے وہاں کے بڑے بڑے سرداران سے انہوں نے جو بات کی اور اپنا پیغام دیا اسلام کے لیے کی طرف بلایا ان کو تو ان لوگوں نے خیر ایکسپٹ نہیں کیا اور ایکسپٹ نہ کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی بدتمیزی یہ ہوئی ان لوگوں کے طرف سے بدماشی ان کے طرف سے یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے کچھ اپنے لڑکوں کو ان لوگوں نے لگا دیا جن لوگوں نے کیوں ان کے پر پتھر مارے اور اس خدر پتھر مارے کہ حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے وہ بالکل زخمی ہو گیا خون اس سے ٹپکنے لگے اور یہاں تک خون ٹپکا کہ ان کا جو جوتہ تھا جس کو نالین مبارک کہتے ہیں اس جوتے میں خون بھر گئے آپ سوچئے کتنا برداشت کیا ہوگا حضور میں جب نکل کے باہر آئے تو ایک جگہ جہاں رکے حضور تو وہاں پر جو ہے جبریل امین آئے اللہ کا پیغام دے کر اور کہا کہ اگر آپ کہیں اللہ کا حکم ہے اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ یہ اصل میں تائف جو تھا بسکلی ایک وادی تھا ایک ویلی تھا وہ دو پہاڑیوں کے بیچ ایک آبادی بسی ہوئی تھی تو کہا کہ اگر آپ کہیں اللہ کا حکم ہے تو اس کو جو ہے دونوں پہاڑیوں کو سمیٹ دیا جائے اور یہ سب کے سب اس میں غرق ہو جائیں یہ پسک مر جائیں اس میں دیکھیں دیکھیں یہاں پر حضور کی رحمت کا عالم آپ جانتے ہیں حضور پاک محمد اصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رحمت المسلمین وہ نہیں ہیں وہ رحمت العالمین ہیں قرآن نے ان کو رحمت العالمین کہا اللہ کے رسول نے ان سے کہا زبیلہ علیہ السلام سے کہ نہیں ایسا نہ کرئے ہم نے ان کو ماف کر دیا یہ ایمان نہ لائیں کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادیں ایمان لائیں اور وہ پھر اسلام کا جھنڈا لے کر آگے تک جائیں تو خیر حضور نے ان کو ماف کر دیا یہاں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ نبی جس کو بنانے کے لئے دنیا کو بنایا گیا ہو وہ نبی جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا ہو اس کے جسم پر اتنا پتھر مارا جا رہا ہے اتنا ان کے ساتھ سدایا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں اور برداشت کرنے کے ساتھ ماف کر دے رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ ان کی رحمت کا عالم کیا ہوگا ان کے دیا کا عالم کیا ہوگا ان کی مرسی کا عالم کیا ہوگا اور آج ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر اچھل پڑتے ہیں کود پڑتے ہیں اور اس نبی سے جو ہمارا عشق ہونا چاہیے جو ہماری محبت ہونا چاہیے ہم وہ نبھا بھی نہیں پاتے ہیں وہ کر بھی نہیں پاتے ہیں لیکن دیکھئے ایک بات ہمیشہ دکھئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی جب زندگی پڑھیں گے آپ جسے آپ دیکھ بھی رہے بہت کچھ ہم لوگ جسس کر بھی رہے ہیں تو آپ پائیں گے کہ حضور جو ہے کمپیشن کے اگر ہمدردی کی بات کی جائے تو اس کے پہاڑ ہیں اگر بات کی جائے رحمت کی دیا کی تو ایک پہاڑ حضور اپنے آپ میں ہے خود میں تو ہم لوگ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کو ماننے والے ہیں خیر اب حضور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو مکہ میں آنے کیلئے اب ظاہر سے بات اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہے کہ حضور کے ساتھ جو گئے ہیں وہاں پر وہ زید ابن حارس گئے ہیں جو صحابی رسول ہیں حضور کے ساتھ جو گئے تھے وہاں پر تو خیر اب حضور واپس آئیں گے تو اب مکہ میں آئیں کیسے کیونکہ مکہ میں وہ پروٹیکشن حضور کو ہے نہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مکہ کے کئی لوگوں تک اپنا پیغام بھیجوایا مکہ سے باہر رہتے ہوئے جو سردار تھے کہ ہمیں پروٹیکشن دیا دیکھئے اس زمانے کی ایک بات سمجھ لیجئے گا اس زمانے میں جو جو ٹرائبل سوسائٹی تھی اگر کوئی فیملی کے طرف سے جو مضبوط فیملی ہے اگر آپ کو پروٹیکشن نہیں ہے تو آپ جو ہے ولریبل ہیں فیل پھر آپ کے اوپر کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے کچھ بھی چیز آپ سے چھینی جا سکتی ہے آپ کا ختل تک ہو سکتا ہے مٹر تک ہو سکتا ہے تو حضور نے کئی لوگوں کو پیغام بھیجا خیر کسی نے اس پر کوئی ریپلائی نہیں کیا نہ کسی نے ان کو ساتھ دینے کی بات کی لیکن ایک شخص جو موتعیم ابن عدی یہ ایک شخص کا نام ہے موتعیم ابن عدی یہ جو ہے بنو نوافل کے جو وہ تھے ایک فرد تھے بنو نوافل سے مطلب بنو نوافل ایک فیملی تھی اس فیملی کی انسان تھے ان کا نام تھا موتعیم ابن عدی انہوں نے حضور کے پروٹیکشن دینے کی بات کی انہوں نے ایکسیپٹ کیا یہ مکہ سے نکل کے گئے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اور بلکل جو ہے حضور کو لے کر ننگی تلواروں کے ساتھ ہی جو ہے مکہ میں انٹرک کیے ہیں یہ سکس انٹی ٹونٹی کی بات ہے اور آ کر جو ہے نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے گئے وہ لوگ اور جا کر نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ وہ لوگ اس نام سے پکارتے تھے جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے تو کہا کہ ہم یہ ہمارے پروڈکشن میں ہیں میں ان کا زامین ہوں میں جو ہے ان کی پروڈکشن لیتا ہوں اب یہاں پر ان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے گا مطعیم بن عدی جو ہے یہ خود تو اسلام نہیں لا پائے سکس ہنڈیٹ تھرٹی ٹوئنٹی تھری میں ان کا انتقال ہو گیا سکس ہنڈیٹ ٹوئنٹی تھری میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے بیٹے زبیر بن مطعیم جو ہے وہ ایمان لائے وہ صحابی رسول بھی رہے خیر اب حضور یہاں آگئے اب یہاں زندگی چل رہی ہے ظاہر سی بات ہے بہت تف تائم گزر رہا کیونکہ اپنی فیملی کے بہت بڑے دو لوگ وہ انتقال کر چکے ہیں جو پروڈکشن تھا حجد ابو دالی کوئی طرف سے وہ ختم ہو چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ مطعیم ابن عدی نے پروڈکشن دیا لیکن ایک اپنی فیملی کی بات الگ ہوتی ہے اب یہاں سے کیا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی میراج کا سفر کر آئے گا اسی کو اسلا کا سفر کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیپننگ ہے حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے جو مائیگریشن ہوگا ہجرت ہوگی مکہ سے مدینہ اسے سال پر پہلے کا یہ واقعہ ہے اس واقعے میں چار پانچ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو یاد کرنی ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے پہلے امپورٹنٹ بات پرافک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جیرسلم لے آئے گیا اس کو جیرسلم بھی بولتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جمونہ یمونہ اسی طرح سے جیرسلم کو جیرسلم بھی بولتے ہیں یہ آج فلسطین میں ہے اور آپ جانتے ہو یہاں ایک بہت بڑی لڑائی کا معاملہ چلنا ہے بون آف کنٹینشن ہے یہ پورا شہر جو ہے اپنے آپ میں تین بڑے سیمٹک ریلیجنز کے تین بڑے ابراہمک ریلیجنز کے جیسے جوڈائیزم ہے یعنی یہودی کرشنیٹی ہے جیسے عیسائی اور اسلام کے ماننے والے تینوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے وہ ایک الگ بات ہے میں اس پر بعد میں کفی کسی الگ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جیرسلم لے آیا گیا وہاں پر پرافیٹ نے مجد اقصہ جو کہایا تھا جو بیت المقدس ہے اب بیعت کے معنی ایک بیعت کے معنی گھر کے بھی ہوتا ہے بیت المقدس کے مطلب پاک گھر ہولی ہاؤس تو بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ٹھیک ہے اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں مکہ سے تو مکہ سے جب حضور چلے تو مکہ سے حضور کے چلتے وقت ان کا کمپینین کون ہے ان کا ساتھی کون ہے کون ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ جبریل علیہ السلام ہیں اب جب حضور چلتا ہے تو کوئی نے کوئی مینس آف کومنیکیشن یوز کرتا ہے سواری استعمال کرتا ہے انسان تو حضور نے جو سواری استعمال کی اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام برراک ہے برراک برراک بسکلی برک سے بنایا ہے وائٹ تھا وہ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ وائٹ کلر کا جو بھی وہ بھوڑے ٹائپ کی کچھ چیز تھی لیکن برراک کے معنی ہے برک کے رفتار سے چلنے والا برک جانتے ہیں اب بجلی کو کہتے ہیں تو خیر حضور کو وہاں سے لائے گیا جیرسلم جیرسلم میں پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احجاز میں کہ آنر میں تمام نبیوں کو اکٹھا کیا گیا وہاں پرافیٹ نے تمام نبیوں کی کوئی نماز پڑھائی اب جب نماز پڑھنے میں آپ جانتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے امام کے پیشے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو مقتدی کہتے ہیں یعنی اقتداء کرنا فالو کرنا تو پرافیٹ آگے امام تمام انبیاء جو ہے تمام نبی وہ ان کے پیشے ان کے اقتداء میں ان کے امامت میں لوگوں نے نماز پڑھی اب حضور نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے یہاں ایک بات بہت امپورنٹ سمجھنے کی ہے آپ سب جانتے ہو کہ نماز زندہ پڑھتا ہے مردہ نہیں پڑھتا ہے مردے کی نماز پڑھی آتی ہے اب ان تمام نبیوں کو وہاں اکٹھا کر کے اگر حضور سے نماز پڑھائی جا رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ نبی مردہ تو نہیں ہوں گے اب مسئلہ کیا ہے کہ عام حالت میں لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ صاحب قرآن نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو قل النفس ذائقتل موت کہا قرآن نے بلکہ سچ بات ہے یہ لیکن بات قرآن نے مزہ چکھنے کی کہیں یہ نہیں کہ اب ختم ہو جائیں گے وہ ایک الگ زندگی ہے جہاں پر انسان پھر زندہ رہے گا تو خیر نبیوں کے بات نماز پڑھائی حضور نے اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اسی بنیاد پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں the leader of all the imams all the prophets تمام پروفٹس کے تمام نبیوں کے امام ایک بہت خاص ٹیٹل حضور کا امام الانبیاء خیر یہ بات وہاں پر ہو گئی نماز کے بعد حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر کے لئے چلا گیا میراج کی طرف عرش کی طرف جب حضور جا رہے ہیں عرش کی طرف تو ایک پلیس آیا جس کو صدت المنتحہ کہتے ہیں اب اس کو تھوڑا سمجھ لینا ہے یہ کیا چیز ہے یہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اب میں اس سے اوپر نہیں آسکتا ہوں اگر اس سے اوپر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے مجھے یہ پرمیشن ہی نہیں ہے میری یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس سے اوپر جا سکوں اب یہ صدت المنتحہ ہے کیا چیز صدرہ کے معنی صدرہ ایک ورڈ ہے صدرہ کے معنی بیر کے ہوتا ہے وہ بیر جو کھاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بیر ہوتی ہے کھاتے ہیں اس کے معنی صدرہ عربی میں صدرہ کہتے ہیں اس کو اور منتحہ جو ہے وہ انتحہ سے بنا ہے انتحہ کے معنی جو چیز انڈ ہو جائے جہاں پر تو صدرہ منتحہ بسکلی ایک جگہ ہے جہاں وہ پیڑ ہے وہ درخت ہے اس سے اوپر کسی کے رسائی نہیں ہے کسی کی کوئی اس سے اوپر جا نہیں سکتا تھا تو صدرہ منتحہ پر جا کے حضرت جبل امین روگ آتے ہیں پرافیٹ وہاں سے اوپر جاتے ہیں اور جاتے ہیں عرش پر اور عرش پر جانے کے بعد حضور کی ملقات اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوئی اب وہاں پر کیا باتیں ہوئی راز و نیاز کی کیا چیزیں ہوئیں وہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے ٹھیک ہے وہاں ایک بہت امپورٹنٹ انسیجنٹ ہوا ہے جو حدیث مبارکہ کے مطابق کی بات ملتی ہے کہ حضور نے اپنے نالین کو اتارنے کی کوشش کی نالین کے مطلب جوتا شو اتارنے کی کوشش کی تو پردے کی پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے عرش پر آواز دی کہ اے میرے حبیب ایسی ہی چلے آو تو اللہ کے سن میں باقی سوال پوچھا اے اللہ جب موسیٰ کوہ تور پر جائیں جو تور کی جو پہاڑی تھی جو اس کی ویلی تھی جب وہاں جائیں تو آپ نے کہا کہ وہ پاک وادی ہے ہولی ویلی ہے تو جب کوہ تور پر جائیں تو آپ کا یہ حکم ہو کہ یہاں پر جوتا اتار کیا ہو اور میں عرش پر آیا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی چلے آو ماجرہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب موسیٰ سب تعلیب تھے آپ تعلیب بھی ہو اور مطلوب بھی ہو تعلیب کے مطلب جو تلاش رہا ہو کسی چیز کو جو کسی چیز کی خوج میں لگا ہوا ہو کسی چیز سے ملنا چاہتا ہو یہ سب کہتا ہے تعلیب علم اسٹورنٹس کے لئے کہایا تھا ودیارتی کے لئے یعنی علم کو تلب کرنے والا علم کو تلاشنے والا علم کو کھوجنے والا اور جو ہے تعلیب بھی اور مطلوب کہتے ہیں موسیٰ سب تعلیب تھے آپ تعلیب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں ایسے ہی چلے آئیے تو حضور چلے گئے خیر جو باتیں ہوئیں وہاں سب سے امپورٹنٹ بات ایک بہت بڑی بات جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا اور نماز ایز ایک گفٹ دیا گیا ایز اپہار دیا گیا ایز حدیہ دیا گیا اللہ کی طرف سے یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں جو شریعت کے تبارے سے جو بھی چیزیں کرنے کی ہیں مالی اب حج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں کلمہ پر تمام چیزیں ان سارے چیزوں کا جو آرڈر ہوا ہے جو حکم دیا گیا ہے وہ زمین پر دیا گیا ہے لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ تبارک اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اور ایسی گفٹ دیا ایسی اپہار دیا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اسی لیے میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے جو مسلمان ہیں وہ نماز کی پابندی ضرور کریں پانچ وقت کی نماز کا جو معاملہ ہے اس سے کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے اس سے کمپرمائز کا مطلب ہے کہ پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے ہو آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لے ہو اور ایک بہت بڑی چیز ایک بہت بڑی چیز جو آپ کے رش میں ہے جس کو آپ حاصل کر سکتے ہو اس سے آپ دور ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ جانتے ہو ہر دن آپ آزان سنتے ہوں گے آزان میں ایک بات آتی ہے حی اللہ الصلاح آؤ نماز کی طرف پھر تو اند ایک بات آتی ہے حی اللہ الفلاح آؤ کامیابی کی طرف یعنی کامیابی کے جو معاملہ ہے وہ نماز سے اللہ نے جوڑ رکھی ہے اور ہم لوگ کامیابی کہیں اور تلاش رہے ہیں اس لئے جو کام آپ کرتے ہو سارے آپ ورک کرو جو آپ کا ورک ہے جو بھی آپ کا فلڈ ہے آپ بیجنس میں نے آپ بیجنس کریے آپ نوکری پیشہ آپ نوکری کریے آپ کھیتی کرتے ہیں کسان ہے کسان کا کام کریے آپ اسٹوئنٹ ہے پڑھائی کریے جو جس فلڈ میں اس فلڈ میں کام کرے لیکن نماز کے ساتھ کرے تو خیر یہاں پر یہ بات ہوئی اب ہوا کیا تھا کہ فرس ٹائم حضور کو پچاس وقت کی نماز دی گئی حضور خیر لے کر آگئے جب آئے تو پانچویں آسمان پر جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ملے انہوں نے کہا کہ آپ پچاس وقت کی نماز لے گا رہے ہیں آپ کی امت بہت کمزور ہے یہ شاید وہ نہ کر پائے اس کو ادا نہ کر پائے اس کو پڑھ نہ پائے تو کہا کہ اس کو کم کرائیے تو خیر ایک واقعہ پھر حضور گئے وہ کم کیا گیا تو پانچ وقت کی نماز کی گئی اور پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی لیکن نماز کی تعداد کم کی گئی نمبرنگ کم کی گئی اس کا ثواب اتنے ہی رکھا اللہ نے یہ اس امت پہ بہت بڑا احسان اللہ کا ہے اور یہ احسان حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم اس لئے نماز کی پابندی ضرور کر رہے ہیں تو خیر وہاں سے حضور واپس آ رہے ہیں اب یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اگر میراج کے حوالے صاحب سے بات کی جائے تو پانچ باتیں ضرور یادت کیے پہلی بات پرافٹ کو مکہ سے جیرسلم لے آیا گیا دوسری بات اگر پرافٹ کی کمپینین کی بات ہوگی تو اس وقت جبریل امین ہے جبریل اسلام ان کے ساتھ کمپینین ہے اور ان کی سواری جو ہے اس کو بغغاق کہتے ہیں جیرسلم لے آنے کے بعد تیسری بات پرافٹ نے نماز پڑھائی ہے تمام نبیوں کو جو پرافٹ سے پہلے تھے تمام نبیوں نے پرافٹ کی امامت میں نماز پڑھی پرافٹ امام اور تمام لوگ پیشے آپ جانتے ہیں امام آگے تمام لوگ پیشے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پرافٹ جب جائیں گے ارش پر تو صدد المنتحہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جیبیل امین رک گئے میں بتا چکا سدرا کیا چیز ہے رک گئے وہاں سے حضور اوپر گئے ارش پر ملاقات اللہ سے ہوئی اس ملاقات میں کیا باتیں ہم نے بتایا کہ نہ ہمیں پتا نہ آپ کو پتا اللہ جانے اللہ کے رسول جانے وہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کو نماز دی ایز ای گفٹ وہ اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا بھی اور اس کو وہ فرج قرار دیا گیا اس نے ہم نے بتایا بھی آپ سے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے اس نماز کو کم کرنے کے اعتبار سے اگر بات چلے گی اگر اس کے نمبرین کے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو سرجس کیا کہ آپ اتنا نہ لے کے جائیں یہ آپ کے قوم پر بہت بھاری ہو جائے گا تو یہ کچھ واقعات ہیں میراج کے حوالے سے جو آپ کو بالکل یاد رکھنے ہیں ذہن میں رکھنے ہیں تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ کوئی ذکت آپ کو نہیں ہوگی دیکھیں ایک بات اور میں آخر میں ایک کر دوں کہ یہ جو پورا سریز چلا رہے ہیں ہم لوگ اس کے پیشے ایک مقصد یہ ہے کہ ایک تو اسلام کی تاریخ لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچے دوسری بات ہندوستان جو ہمارا بھارت ہے انڈیا اس کی تاریخ بھی اس کے اعتحاس بھی لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچے امپارشل میں پہنچے بہت سارے گندگیاں جو یہاں وہاں سے پھیلائی جا رہی ہیں اس کو ان تمام میتھ کو ان تمام غندگیوں کو دور کیا جائے اور اس پر بھی کام کیا جائے یہ ہم کریں گے آگے چل کر ربی ابھی تو میں ایک سری چلا رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے جو ہماری سٹوئنٹس بہت سارے ہیں جو الیونٹ کے لیے آئیں گے جو بی اے کے لیے آتے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے اور ان تمام لوگوں کا فائدہ ہو جو اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں چاہے مسلمان ہو وہ چاہے غیر مسلم ہو دوسری بات کہ اس پر ہم جو ہے آگے چل کے جی ایس کا سیوئنٹ بھی لے کر آئیں گے جنرل سیڈیز کا جیسے انڈین پولیٹی کا ہے انڈین جگرافی کا ہے سپورٹس کا یہ تمام چیزیں اس کو ہم کورپ کریں گے تو آپ سب سے غزارش ہے کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ آگے کے لوگوں کو تقیل پہنچائیں ان سے بھی سبسکرائب کر آئیں تھوڑا اس کا دائرہ بڑھائیں تاکہ انشاءاللہ جب میں ان چیزوں کو لے کر آوں گا جن چیزوں کو لے کر آئے بہت زیادہ بخیرہ سمجھائے ہوا ہے لوگوں نے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ سچ کیا ہے اور لوگ بھی سمجھ پائیں گے اس سے جو دشمنی آپس میں ہو رہی ہے جو نفرت آپ سے فیل آئے اس کو بھی ہم لکم کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ Thank you